پاکستان کا زوال اور اس کے اسباب ناظرین پاکستان کی تاریخ میں کئی روشن ادوار آئے مگر کچھ ایسے دور بھی گزرے ہیں جو مشکلات اور زوال کے دور کہلائے جا سکتے ہیں یہ کہانی پاکستان کے زوال کے ایک ایسے ہی دور کی ہے جب ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا تھا یہ انیس سو ستر کی دہائی کی بات ہے آیوب خان کے بعد زلفکار علی بھٹو کی حکومت قائم ہوئی بھٹو نے ابتدا میں بڑے پیوانے پر اصلاحات کا اعلان کیا انہوں نے سنتوں کو ترقی دی ذریعی اصلاحات کی اور مزدوروں کے حقوق کے لیے قوانین بنائے لیکن ان کی حکومت کے آخر میں ملک میں سیاسی ادم استحکام بڑھنے لگا انیس سو ستتر میں جنرل زیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الڑ دیا اور ملک میں مارشلہ نافذ کر دیا زیاء الحق کا دور اگرچہ کچھ معاشی اصلاحات اور استحکام لایا مگر ان کے اقدامات نے ملک میں فرقہ ورانہ کشیدگی اور مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا ان کے دور میں افغانستان کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان میں مہاجرین کی بڑی تعداد آئی اور اسلحہ و منشیات کی سمگلنگ نے اضافہ ہوا زیاء الحق کے بعد بینظر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتوں کا دور آیا دونوں حکومتیں سیاسی ادم استحکام بدعنوانی اور معاشی بہرانوں کا شکر رہی سیاسی کشمکش اور اقتدار کی جنگ نے ملک کی ترقی کو بری طرح متاثر کیا انیس سو نوے کی دہائی میں پاکستان کو معاشی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا غیر ملکی کرزیں بڑھنے لگے اور ملک معاشی مشکلات میں گھر گیا تعلیم اور صحت جیسے اہم شعبے نظر انداز ہوئے اور بیرزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا دو ہزار کی دہائی کے آغاز میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا ان کے دور میں کچھ معاشی بہتری آئی مگر سیاسی استحکام قائم نہ ہو سکا مشرف کے دور میں بھی فرقہ ورانہ تشدد اور دیشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں جمہوریت بحال ہوئی مگر سیاسی عدم استحکام اور بدعنوانی کا سلسلہ جاری رہا دیشتگردی نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا نائن الیون کے بعد پاکستان نے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا جس کے نتیجے میں ملک میں دیشتگرد حملے بڑھ گئے ہزاروں بے گناہ افراد دیشتگردی کا نشانہ بنے اور ملک میں خوف و حیراز پھیل گیا پاکستان کے زوال کی وجوہات میں سیاسی عدم استحکام، بدعنوانی، فرقہ ورانہ تشدد اور دیشتگردی کے علاوہ معاشی بدحالی بھی شامل ہیں ملکی وسائل کا غلط استعمال، تعلیمی نظام کی خرابی اور صحت کے شعبے کی ناکامی نے بھی ملک کو پسماندگی کی طرف دکل دیا نوازشریف نے اپنے دور حکومت میں معاشی ترقی کے لیے اہام اقدامات اٹھائے انہوں نے انفرسٹرکچر کے منصوبے شروع کیے جیسے موٹرویز اور بجلی کے نئے منصوبے ملکی معیشت میں بہتری آئی اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا لیکن عمران خان کی سیاسی تحریک اور احتجاجی سیاست نے نوازشریف کی حکومت کو غیر مستحکم کیا دھرنوں اور احتجاجوں نے حکومت کو دباؤں میں رکھا اور معاشی ترقی کی رفتار کو سست کر دیا نوازشریف کے قلاف کرپشن کے الزامات اور عدالتی مقدمات نے ان کی حکومت کو مزید کمزور کر دیا اور بالآخر انہیں اقتدار سے ہٹنا پڑا یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اتحاد صحیح قیادت اور مضبوط اداروں کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان نے اگرچہ کئی چیلنجز کا سامنا کیا ہے مگر امید ہے کہ قوم اپنی غلطیوں سے سیکھے گی اور مستقبل میں ترقی ہی راہ پر گامزن ہوگی پاکستان کے زوال کی یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں ہمیں اپنی قوم کی بہتری کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا تاکہ پاکستان پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے